نسخہ نمبر 19 فیصلہ مند اور عملی بن جائیں مشکلات کے توفانوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ایسا کرتے ہوئے انہیں ختم کرتے خدا تمہیں کسی توفہ سے عاش نہ کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں سیلف میڈ میلینرز کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ وہ محتاط طریقے سے سوچتے ہیں اور پھر فوری فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو منظم کر کے عمل کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں پر ثابت قدم رہتے ہیں وہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور اپنے عمال کا ہر وقت فیڈبیک حاصل کرتے رہتے ہیں اگر وہ کوئی غلطی دیکھیں وہ خود کو فوری ٹھیک کر کے کوئی اور کوشش کرتے ہیں بنیادی لفظ کوشش ہے کامیاب لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور اتنی زیادہ چیزوں کی کوشش کرتے ہیں جتنا عام لوگ سوچ بھی نہیں سکتے law of probabilities کے مطابق اگر آپ کامیاب ہونے کے لیے مختلف طرح کے طریقے بروے کارلاتے ہیں تو توقع یہی ہے کہ بلاخر آپ اپنے لیے صحیح وقت پر صحیح راستہ ڈھونڈ لیں گے ناکام لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں ترک کر دینی چاہیے لیکن ان کے پاس وہ کردار یا قوت ارادی نہیں ہوتی جس سے وہ پختہ فیصلہ کر سکیں نتیجتاً وہ زندگی میں ادھر ادھر کھونٹے پھرتے ہیں کبھی خوش نہیں رہتے ہیں مطمئن اور کامیاب نہیں ہو پاتے وہ کبھی دولت مند نہیں بن پاتے یا معاشی خودمختاری حاصل نہیں کر پاتے وہ بہت کم پر ہار مان لیتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں جب آپ فیصلہ مند اور عملی ہو جاتے ہیں آپ اپنی زندگی تمام تر زندگی بڑے گیر میں ڈال دیتے ہیں اب آپ ایک دن میں دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ کام کر لیتے ہیں آپ اپنے ارد گرد لوگوں کی نسبت زیادہ تیجی سے حرکت کرتے ہیں آپ در حقیقت توانائی کے بڑے سورس سے جڑ جاتے ہیں اور جوشو جذبہ سے بھر کر خوش اور توانا ہو جاتے ہیں یہی مصبت توانائی آپ کو اپنے اہداف کی طرف تیجی سے بڑھاتی ہے عملی مشک اپنے آپ سے پوچھیں کہ کونسا ایک ایسا عمل ہے جو اگر آپ شروع کر دیتے تو آپ کے مطلوبہ نتائج پر بہت گہرا مصبت اثر پڑتا اس حوال کا جواب کچھ بھی ہو اس پر فوری عمل شروع کر دیں